ویلکم ٹو ٹیلی نیوز ٹونٹی فور ساسرال سیمر کا چو کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ کو کافی بڑا ساکنگ ٹویسٹ دیکھنے کو ملنے والا ہے کیونکہ یہاں پر اب گتانج دیوی کی وکیل نے سیمر کے پاپا کو کر دیا ہے جس کے سامنے گنے گار صاحبی چیہاں در سلیاں پر آپ دیکھیں گے گتانج دیوی کھوٹ پہنچتی ہیں وہ کافی زیادہ غصے میں ہوتی ہیں کیونکہ انہیں راستے پر ریما کے ہولڈنگ دیکھنے کو ملتے ہیں جہاں پر ریما ان کی کمپنی کی موڈل بنی ہوئی ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہاں پر گتانج دیوی کافی زیادہ غصے میں ہوتی ہیں اور وہ یہ ٹھان لیتی ہیں کہ وہ ریما کس گلتی کی سجا اس کے باپ کو دیں گی جس کے بعد یہاں پر کوٹ میں کاربائی سرو ہوتی ہے اور ابھی ناچی کو لائے جاتا ہے جس کی وجہ سے یہاں پر اپنے پاپا کے حالہ دیکھ کر سیمر پوری طرح سے ٹور جاتی ہے لیکن یہاں پر آرف سیمر کو سمالتا ہوا نظر آتا ہے جس کے بعد جب یہاں پر جس کے سامنے کاربائی سرو ہوتی ہے تو یہاں پر کافی بڑا ڈراما ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر کوئی بھی وکیل گتانج دیوی کے قلب جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے اور آخر میں جب آرف کو ایک وکیل مل جاتا ہے تو وہ بھی کوٹ کے سامنے کوئی بھی ثبوت پیسٹ نہیں کرتا ہے جس کی وجہ سے یہاں پر جج بھی اس کو کافی بڑی فٹکار لگاتے ہیں لیکن یہاں پر گتانج دیوی کا وکیل تو سیمر کے پاپا کو گنے گار ثابت کرنے کے لیے کوٹ میں ایک کے بعد ایک ثبوت دکھاتا ہے جس کی وجہ سے سیمر کافی زیادہ پریشان ہوئی ہے لیکن یہاں پر سیمر تو تب ٹوٹ جاتی ہے جب سیمر کے پاپا خود ہی اپنے آپ کو کوٹ میں گنے گار ثابت کر دیتے ہیں وہ جج کے سامنے اپنے گناہ قبول کر لیتے ہیں وہ جس سے بول دیتے ہیں کیوں نے سجا جائیے انہیں کڑی سے کڑی سجا ملنی چاہیے اور یہاں پر اپنے پاپا کی بات سن کر سیمر پوڑی طرح سے ٹوٹ جاتی ہے یہاں پر سیمر کو کچھ بھی سمج کچھ بھی نہیں آتا ہے جس کے بعد یہاں پر جج دس پینٹ کے لیے کوٹ ایچینٹ کر دیتے ہیں اب ایسے میں آپ پر دیکھنا دلچسپ ہونے والا ہے آکر جس اب کیا فیصلہ سنانے والے ہیں کیا یہاں پر سیمر کے پاپا کو اب سجا سنائی جائے گی یا پھر ہوگا کوئی بڑا چمت کر دیکھنا دلچسپ ہوگا سیر سسرال سیمر کا ٹو سے جڑے اس لئے ایٹس اپلیٹ پانے کے لئے چانل کو سبسکرائب کرنا اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک کرنے نہ بھ لائک کرنے والے